اتراکن اسمبلی میں یونیفارم سویل کورڈ بل پیش چار سو سے زائد دفعات موجود شہریوں کو ایک ساں قانون کے دائرے میں لانے کے دعوے کے درمیان بل پیش کرتے وقت بی جے پی رہنماوں نے لگائے مذہبی نعرے اپوزیشن کا بل پر شدید اعتراض اتراکن سرکار کے فیصلے پر مولنا ارشد مدنی کا شدید ردعمل کہا ہمیں شریعت کے خلاف کوئی قانون منظور نہیں بولے مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کرنے کو تیار لیکن شریعت سے سمجھوتا بلکل نہیں برداش درج فہرست قبائل کو قانون سے الگ رکھنے پر اٹھائے سوال پوچھا یہ یکسان سیویل کورٹ ہے تو پھر شہریوں کے درمیان امتیاز کیوں یو سی سی کو مذہبی آزادی پر قدغن لگانے کی سادش قرار دیا کہا ایسی طاقتوں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گی جمعہ طلمہ نفرت انگیز تقریر کے الزام میں گرفتار مفتی سلمان ازہری کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے مسلم سیاسی لیٹران اور مذہبی رہنما مولانا سجاد نومانی نے کی گرفتاری کی شدید مذہبت اسے اظہار آزادی پر پابندی لگانے کے قرار دی سادش فوری رہائی کا بھی کیا مطالبہ جتنے سخت الفاظ میں اس کی مذہبت کی جائے وہ کم ہے کور دلیل ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ تنترک ویوستہ ختم ہو چکی ہے آزادی رائے اظہار خیال کی آزادی یہ سب ختم ہو چکا ہے ایک زبردست ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ چل رہا ہے پوری قوم کی طرف سے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ اظہار حمدردی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پورے ملک کو تمام مظلوم طبقات کو ان سے اور ان جیسے لوگوں سے مزید رہنمائی حاصل ہوگی عبدہلی بن جانچ ایڈنسیا سرگرم قداور رہنمائوں کی گرفتاری کے بعد عبدہلی جل بورٹ میں بدونوانی کے الزام میں ایڈی نے وزیرالہ اروند کے جروال کے ذاتی سیکریٹری اور راج سبا کے رکن کے گھر پر مارا چھاپا آم ادنی پارٹی نے سے پارٹی کو ڈرانے کا حربہ قرار دیا شراب گھوٹالہ معاملے میں آپ رہنماؤں کی گرفتاری پر آج آپ رہنماؤں آدچی نے پریس کانفرنس کر ایڈی پر لگائے سنگین الزامات کہا دیڑھ سال میں تحقیقات کے نام پر صرف ایڈی نے کیا ہے گھوٹالہ پوشتاج کی آوڈیو حضف کرنے پر اٹھائے سوال گواہوں کی پوشتاج کے دوران ڈرانے دمکانے کا بھی ایڈی پر لگایا الزام مدبردیش کی ہر دازلے میں ایک پٹاکہ فیکٹری میں متعدد دھماکوں کے بعد لرزا پورا علاقہ کئی امارت منحدم اب تک گیارہ لوگوں کی موت ساٹھ سے زائد افراد زخمی کئیوں کی حالت سنگین ہونے سے ہلاکتوں میں اضافے کا خرچہ بیہر میں فلورٹس کے دن قریب آتے ہی ریزارٹ پولٹکس شروع کانگریس کے انیس میں سے سولہ ایملے ہیدرباد منتقل ریزارٹ کے اطراف سخت نگرانی بارہ فروری کو نتیش کمار کو ثابت کرنی ہو گیا اکثریت کانگریس نے کہا جب چوکیدار چور ہو تو اپنے سامان کی خود ہی کرنی پڑتی ہے حفاظت گیانو اپی مسجد معاملے معلوات ہائی کورٹ میں مسلم فریق کی درخواست پر ہوئی سماعت مسلم فریق کی ترمیمی درخواست کو عدالت نے کیا قبول جبکہ اتخانے میں پوجہ کے ڈسٹرک جج کے حکم پر روک لگانے کی درخواست پر بدھ کو جاری رہی گی سماعت کرناڑک کے عزیرالہ نے مرکد حکومت پر ریاست کے ساتھ سو تیلا سلوک کرنے کا لگایا الزام مرکد حکومت کی مسلسل نائنصافی کے خلاف چلو دہلی کا لگایا نعرہ سیم سی درمیہ نے تمام مرکد حضراء ارکان پارلیمنٹ اور راجعہ سبا ارکان کو احتجاج میں حصہ لینے کے لیے لکھا خات مساجد کے خلاف ہندو مذہبی رہنماوں کی بھی شرنگیزی جاری اب گووین دیوگری مہراج نے مسلمانوں کو پر امن طریقے سے کاشی مطورہ مسجد سوپنے کی دیسلہ کہا اس سے بھائی چارہ بڑھانے میں ملے گی مدد غزہ میں جنگمندی کی کوششوں کے درمیان امریکی وزیر خارجہ ایک بار پھر مشرق اسطا کے دورے پر سعودی عرب قطر اور مصر کا کیا دورہ سعودی میں ولی اہد محمد بن سلمان سے علاقات کے بعد صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیے بغیر لوڑ گئے بلنکن غزہ کے خان یونس اسپیتال میں اسرائیلی فورسس کا محاصرہ جاری اسپیتال سے نکلنے یا داقل ہونے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کو نشانہ بنا رہی ہیں ظالم افواج محاصرے کے بعد سے تقریباً 630 افراد ہو چکے ہیں زخمی اسپیتال کوئی دھن اور طبی سامان کی شدید قلت کا سامنا گدشتہ 24 گھنٹوں میں 107 فلسطینی شہید غزہ میں محفوظ قرار دیا گئے رفع علاقہ بھی اب اسرائیلی فورسس کی نشانے پر اسرائیلی حملوں کے بعد سے تقریباً 14 لاکھ افراد رفع میں لیے ہوئے پناہ انسانی حقوق تنظیموں نے رفع پر کسی بھی حملوں کے خلاف کیا خبردار ہزاروں جانوں کو نخصان پہنچنے کا جتا ہے خلصہ مقبودہ مغربی کنارے میں بھی چاپمار کارروائیوں کے نام پر اسرائیلی بربری اچاری فیکٹری پر چھاپی کے بعد کئی مزدوروں کو کیا گیا گرفتار فیکٹری کی تمام مشینوں کو بھی کر دیا گیا تباہ نومیا میں کئی مکانات کو بھی کیا گیا منحدم جنین میں ڈرون حملے میں 6 فلسطینی شہید استمبول کورڈ ہاؤس پر حملے کی کوشش ناکام سیکیورٹر اہلکاروں کی مستحدی سے حملہ وروں کو اتارا گیا موت کے گھاٹ آپریشن کے دوران تین پولیس اہلکار زخمی سیکیورٹر اہلکار زخمی